بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو وہ جمع پڑھنے کے لیے محجد میں گیا تو امام صاحب اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ اس دنیا میں مقدس جگہ اللہ تبارک وطالعہ کا گھر ہے جس نے اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کا دیدار کر لیا اس کی کوئی بھی خواہش باقی نہیں رہے گی اب یہ نوجوان ہر وقت اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کا دیدار کرنے کے بارے میں سوچتا کہ وہ کس طرح اللہ تبارک وطالعہ کے گھر میں پہنچے ایک دن اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں باپ نے بیٹے کے یہ الفاظ سن کر اسے خوب ڈانٹا کہ تمہارے بچے کھانے کے اترس رہے ہیں گھر میں فاقے کی نوبت ہے اور جناب حج کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اب وہ نوجوان دل برداشتہ ہو گیا مگر اس نے حج کرنے کی چنگاری کو بجھنے نہ دیا وہ ہر وقت یہی سوئی تھا وہ کسی بھی طریقے بیت اللہ پہنچ جائے یہ نوجوان گاؤں کے چوہدری کے ہاں ایک گوالہ تھا چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور محبت کے ساتھ سفر حج کے حوال پوچھتا تھا حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں چنانچہ اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کراچی کیسے جاتے ہیں اسٹیشن سے جاتے ہیں پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اسٹیشن کہاں سے جاتے ہیں کسی نے اس کو اسٹیشن پہنچا دیا وہاں اسٹیشن پر پوچھتا پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے کراچی کیسے جاتے ہیں وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا بلا آخر ٹرین کے ایک انڈیکٹر گارڈ نے سوچا کہ یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے چنانچہ اس گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے پھر سے پوچھنا شروع کر دیا مجھے حج پر جانا ہے کیسے جاؤں کسی نے اسے حجی کیمپ جانے کا راستہ بتا دیا وہ حجی کیمپ چلا گیا وہاں تو پورا شہر آیا ہوتا ہے لوگ رزانہ بحری جہاز پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کو سوار ہو کر جاتے دیکھتا تو اس کے جذبات کے سمندر میں اور زیادہ جوش آ جاتا اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے نہ ٹکٹ تھا اور نہ ہی پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ مجود تھا چنانچہ وہ وہاں بھی یہی سوچتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے ایک دن اس کے دل میں خیال آیا جو حجیوں کا سمان جہاز پر لے جانے والے کلی ہیں ان کی ایک مقصود وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت ہے لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگا لی اور اسے کہا بھئی آپ اپنی وردی مجھے دے دیں میں بھی حجیوں کا سمان اوپر پہنچاؤں گا جب سمان ختم ہو جائے گا تو میں اپنے کپڑے پہن کر آپ کی وردی واپس بھیج دوں گا میرا بھی کام بن جائے گا اور آپ کی وردی بھی واپس آ جائے گی چنانچہ اس کلی نے اپنی وردی اسے دے دی اور وہ سمان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا جب سارا سمان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بجوا دی اب وہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا وہاں تو ایک جہاز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کیا پتہ کہ کون کیا ہے اس کے دل میں اللہ تبارک وطالعہ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر وہ جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا تھا لوگ تو اپنے کمروں اور بستروں میں سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ کر وقت گزار لیتا اس نے جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہا بھئی جب جدہ آ جائے تو مجھے بتا دینا چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی اور بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس آدمی نے کہا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھا اور کھڑا ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اسے تیرنا تو نہیں آتا تھا چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر اوبر نہ سکا وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ڈوب گیا اور اس نے دل میں سوچا اچھا اللہ تبارک وطالعہ کو یہی منظور تھا جب اس آدمی نے حج کیا اور تواف اور زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی گوالہ بھی حرم سے باہر نکل رہا ہے اس نے عربیوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس نے اس سے پوچھا کہ آپ وہی ہیں جس نے سمندر میں شلانگ لگائی تھی وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں وہ وہاں ایک دوسرے کو خوب ملے اس نے گوالے سے پوچھا کہ سناؤ تمہارے ساتھ کیا بھی تھی اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل پڑا جا وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے گوالہ کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا اندر جا کر دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے گوالے نے اسے ایک جگہ بٹھا دیا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ چنانچہ وہ مشروبات اور پھل لے کر آیا اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا بھئی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے اور ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی میرا ہے اس نے پوچھا بھئی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا وہ کہنے لگا کہ یہ تو راز کی بات ہے لیکن چونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرے دل میں اللہ تبارک وطالعہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت میں میں نے یہ ہیلا کیا جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا کہ اے اللہ تبارک وطالعہ بس میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر سہل کی طرف لے جاتی رہی میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش بھی اٹھ گئے جب میں سہل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا جب میں اٹھا تو صبح تحجد کا وقت تھا میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے باندھ ہو چکے تھے سہل کے ساتھ گریل لگی ہوئی تھی اور آگے کا دروازہ باندھ تھا میں وہی گریل کے پاس بیٹھ گیا میں نے دیکھا کہ اس گریل کی دوسری طرف کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے سہن میں ایک گائے بندی ہوئی ہے دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے مگر گائے ان سے معنوس نہیں تھی جس کی وجہ سے کابو نہیں آ رہی تھی جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے نے انہیں بیٹھنے نہ دیا وہ بڑی مسیبت میں گرفتار تھے ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ کشتی کرتے رہے میرا تو کام یہی تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اگر مجھے کہو تو میں اس کا دودھ نکال دیتا ہوں وہ عربی بولتے اور سمجھتے تھے اس لیے ان کو اشارے سے دودھ نکال دینے کی پیش کش کی انہوں نے کہا کہ آ جاؤ میں نے کہا کہ یہ جنگلہ ہے میں تو نہیں آ سکتا اللہ تبارک وطالعہ کی شان دیکھو کہ وہ کوٹھی اسی سیپورٹ کے ڈریکٹر کی تھی اس کا ایک بیٹا تھا ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں اس زمانے میں فیڈر کی ماں نہیں ہوتی تھی اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر اسے نکال لیں نہیں دیتی تھی جس کی وجہ سے ڈریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا اب جب میں نے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جاکا ڈریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں اس نے کہا کہ یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ وہ گیٹ کا تالہ کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈریکٹر صاحب کے پاس لے گئے جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار سے بات کی تو وہ مانوس ہو میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو آٹھ دس کلو دودھ نکال کر دیا جب ڈریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا بہت سارا دودھ پیے گا پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو نہیں جانے دینا جب ڈریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے کے لئے آیا ہوں وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے اس لئے تم اچھا دودھ نکالتے ہو میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج کرنا ہے وہ کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی اس کے والد نے دو سو گائے بینسو کا باڑا بنایا ہوا تھا چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے بعد میں اس ڈریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا اس بندے کو میرے پاس بھیج دو اس نے کہا کہ جی بہت اچھا میں بھیج دیتا ہوں چنانچہ ڈریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا اس کے سسر نے مجھے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں تمہارے زمیں یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بینسو کا دودھ نکال دیا کرو گے جب دودھ دھونے کا وقت آیا تو میں نے اس کو بیس پچیس گائے بینسو کا دودھ منوں کے حساب سے نکال دیا وہ بہت حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ اب بس تمہیں یہی رہنا ہے اور میں نے کہا کہ مجھے تو حج پر جانا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی کہتا کہ بس اب تم نے یہی رہنا ہے لیکن میں جواہ میں یہی کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے میں تین دن وہاں رہا اور تینوں دن مجھے بار بار یہی کہتا کہ تم نے یہی رہنا ہے اور میں اس سے کہتا کہ مجھے حج پر جانا ہے تیسرے دن وہ کہنے لگا کہ میاں ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے میں نے کہا کہ میں حج تو کروں لیکن باقی باتیں بعد میں کریں گے اس نے مجھے حج بھی کروا دیا حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا میرا حج ہو گیا ہے اب مجھے گھر واپس جانا ہے وہ کہنے لگا نہیں تو نے یہی رہنا ہے میں نے کہا میرے تو بیوی بچے وہاں ہے اس نے کہا کہ فکر نہ کرو میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں یہ میری نئی گاڑی ہے یہ بھی تجھے دیتا ہوں اور ڈرائیور بھی ہے یہ بھی میں تجھے دیتا ہوں اب تم اپنی بیوی بچوں کے نام اور اڈریس بتا دو میں پیغام بھی دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے پھر ایک حج کیا اور ہر سال حج کرتا رہوں گا اب ایک ہفتے بعد میری بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے میں نے حج بھی کر لیا ہے اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے گھر بھی دے دیا ہے اور گاڑی بھی دے دی ہے یہ اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے مجھے دنیا کی نحمتیں بھی عطا کر دی اب میں یہی رہوں گا ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا بھئی ہم سے تو وہ گوالہ اچھا کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف کو دیکھ لیا سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے دوستو اگر انسان کی نیت ٹھیک جذبہ سچا ہو تو اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندے کی ہر وقت مدد کرتا ہے اس کے لئے اپنے خزانوں کے موں کھول دیتا ہے جس آدمی نے کسی کے ساتھ دھوکہ یا کسی کے ساتھ برا نہ کیا ہو اس پر اللہ تبارک وطالعہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک وطالعہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان لوگوں کو اپنے گھر کا دیدار کروائیں ان کی تمام خواشات کو پورا فرما دیں آمین